اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ خیر و آفیس سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمت اور برکتوں کے سائے میں رکھیں اور آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں چلیے جی آج کا ولوگ ہے ہمارا سرسوں کے تیل کے بارے میں اگر آپ اپنے والوں کو لمبا گھنہ اور مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر پہ سرسوں کے تیل کو لازمی رکھیں چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور اگر آپ چینل پہ نیو آئے ہیں تو بیل کا آئیکن بھی پریس کرتے ہیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو مل جائیں ٹھیک ہے اور سرسوں کا تیل جو ہے وہ ویسے بھی بالوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ سکن وغیرہ پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن سکن پہ استعمال کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ رنگ جو ہے وہ کالا ہونے لگ جاتا ہے تو میں یہ ریکمنٹ نہیں کروں گی کہ آپ اس کو سکن پہ استعمال کریں ہاں اگر آپ کے کہیں زخم وغیرہ ہو گیا ہے جیسے کہ کہیں بچوں کی چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے یا کچھ زخم خراش وغیرہ آ جاتی ہے وہاں پہ ہلکا سا لگایا جا سکتا ہے لیکن ویسے نہیں سکن پہ لگانا چاہیے اس سے رنگ نا کالا ہو جاتا ہے سکن کا تو آج جو ہے ہم بالوں کی بات کرتے ہیں تو بالوں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ تیل کو نیم گرم کرنا ہے نیم گرم تیل کو آپ نے بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے تقریبا آپ نے اس کو تیر سے پینتیس منگ تک لگے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ اس کو چاہیں تو بوش کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو ساری رات بھی لگ رہنے دے سکتے ہیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ تاثیر میں تھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں اس کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے سردیوں میں آپ کو ناریل کا تیل استعمال کرنا چاہیے لیکن گرمیوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بالوں کو گھنہ کر دے گا مضبوط کر دے گا اور آپ کے جو بالیں وہ بہت مطلب اچھے دیکھیں گے ان کی گروتھ میں اضافہ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ جائیں تو اس میں تھوڑا سا کیسٹر آئل اور تھوڑا سا کلونجی کا تیل بھی مکس کر کے ملا سکتے مطلب ملا کے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بہت بیسٹ bینیفٹس آپ کو ملیں گے گرینٹیٹ ہے میں نے خود بھی اس کو استعمال کیا میں نے کیسٹر آئل اور ناریل کے تیل اور سرسوں کی تیل کو ملا کے استعمال کیا تھا لیکن ناریل کے تیل اور کیسٹر آئل کو ملا کے استعمال کرنا سے بھی بہت بیسٹ ریزرٹس ملتے ہیں تو مجھے دے انجازت ملتی ہو نیکسٹ لاغ میں تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ